پاکستانیوں کے پاکستان میں پاکستانی کی طرف سے السلام علیکم امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان المبارک اچھا گزرا ہوگا کافی عرصے کے بعد آپ سے بات کرنے کا آج مکہ مل رہا ہے آئین پاکستان، کونسٹیٹیشن آب پاکستان، کسی بھی ملک آئین یہ چیز کا تائین کرتا ہے کہ اس ملک کی عوام کی جو بیسک نیڈز ہیں جو بیسک رولز ہیں اس کا تحفظ کرتا ہے آئین پاکستان، پاکستان کے اندر یہ کسی بھی ملک کے اندر جو اس کا آئین ہے ہر ادارے کی ایک لائن ڈرو کرتا ہے اور آئین ہی ہے جو ہر پاکستانی یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی ملک کا آئین ہے اس عوام کی سوچ کو اس عوام کی امنگوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے اب آئین پاکستان، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی حکومت اپنی حکومت ڈیزولف کر کرے تو آئین پاکستان اس کا پبند ہے کہ نوے دن کے اندر اس صوبے کے اندر آپ الیکشنز کروائے جائیں اب KPK اور پنجاب کے اندر حکومت ریزول ہوئے سو دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ جو حکومتیں بنی ہوئے ہیں جس کی آئینی طور پر جو کونسٹیٹوشن کہتا ہے اس کی مدد صرف وہ صرف نوے دن ہے اس کے باوجود یہ غیر آئینی حکومتیں KPK اور پنجاب میں راج کر کے بیٹھ لئے ہیں یہ کیا چیز ہے جو ہماری پارلیمان کو بھی آئین شکن کرنے پر مجبور کر دی ہے وہ الیکشن سے ہر صورت بھاگنا چاہتے ہیں چاہے آئین پاکستان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا پڑے ان کو اب وہ بات کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں پی بی ایم کی آج بھی سمبلی میں بات ہے نیشنل سمبلی میں کہ امام کے منتقب نمائندوں کو فیصلہ سازی کرنے کا حق ہونا چاہیے بلکل لیکن عوام نے کس کو منتقب کیا تھا عوام نے عمران خان صاحب کو منتقب کیا تھا عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا وہ پارٹی جس کے ایوان میں 145 سیٹوں کے قریب تھے اور جس میں سے 25 لوٹے بن گئے تھے آپ نے ان کے ضمیر خرید لئے تھے وہ پارٹی جس کے لوٹے نکلنے کے باوجود 122 ارکان ہیں وہ عوام کی منتقب تھی آپ نے اس کی حکومت کو رجیم چینج کر کے گرائے آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں پاکستان کی مقبول ترین جو پارٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے یعنی یہ آپ ابھی بات نہیں کر سکتے کہ پاکستانی عوام کی منتقب حکومت پاکستان کے اوپر حکومت کر رہی ہے یہ بات اب ہم سائٹ پر رہ کے آگے چلتے ہیں کہ آئین پاکستان کو اب کیسے ڈیفینڈ کیا جائے گا عمران خان صاحب کو اب تک اعتبار ہے کہ ہماری عدالت شاید پاکستان کی عوام کی منگوں کی پر اترتے ہوئے آئین پاکستان کے دفاع کے لئے آگے آئیں گی کل کا دن بڑا اپورٹنڈ ہے کیا عدالتیں پھر دوبارہ اس پی ڈی ایم کی حکومت کو ان کے سہلتکاروں کو کیا تھوڑا سا اور وقت دے گی کیا عدالتیں ٹائم بارگیننگ کے اوپر لگیں گے کسی طریقے سے ٹائم آگے بڑھتا جائیں یا عدالتیں کہیں گے ہم آئین پاکستان کے پیچھے کھڑیں اور آئین کا تحفظ کریں گے کیونکہ کوئی بھی جج کوئی بھی عدالت ان کا فرض ہے کہ آئین پاکستان کی حفاظت کرنا ہماری عدالتوں کے اوپر ہے آئین پاکستان کی حفاظت کرنا ہماری پارلیمان کے اوپر ہے پارلیمان میں منطقی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ابھی صرف آئین کی تحفظ کیلئے ایک آخری امید بچتی ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اب کیا عمر عطا بندیال صاحب کا ضمیر یہ گوارات کرے گا کہ جو حکومت ایک آپ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتی کیا اس کی اوپر توہین عدالت کا چارج لگ سکتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر جسٹس زیبا صاحب کے اوپر ایک بات کرنے کی اوپر توہین عدالت لگی توہین عدالت کے بعد باوجود اس کی اوپر کروائی ہوئی اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب خود پیدل چل کے گئے ہیں اور مافی مانگی ہے انہیں اپنا بڑا پن شوک کیا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا اس کے باوجود توہین عدالت کی کروائی اب تک جاری ہے اور ابھی تک اس آگے سکتے ہیں مقدمے سے عمران خان صاحب کو برین نہیں کیا گیا کیا ایک ریاست دو دستور اسی طرح چلتے رہیں گے یا ایک ریاست ایک قانون آنے آئے گا کیا نظریہ پاکستان جیتے گا یا عوام یا آئینے پاکستان جیتے گا اگر عوام ایک ڈمانڈ ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیں کیا پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے سہلتکار پاکستانی عوام کی امونگوں کے اوپر اترتے ہوئے الیکشنز کے اندر انٹر ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایک بہت بڑا سوچن مارک ہے کبھی بھی اب یہ کیسے تھے ان تیرہ پارٹی ہیں سیاسی موت مر چکی ہیں اب ان کو یہ پتہ ہے یہ اقتدار ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے کیونکہ عوام کا موڈ اس بار کچھ ڈیفرنٹ ہے عوام نے اپنے اوپر ظلم بربیت ہر چیز کو مسترد کر دیا عوام نے اپنا سار اٹھائے عوام نے وہ پچھتر سال کی جو ذہنی غلامی کے اندر عوام کو جکڑ دیا گیا تھا اب عوام نے شور کے ذریعے اس غلامی کے خلاف سار اٹھانا شروع کر دیا اور عوام کے اندر اب ڈر خوف ختم ہو چکا ہے جب بھی دیکھیں جب دل کرتا ہے کسی سوشل میڈیا ورکر کو جو بندہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جمہوری ملک کے اندر ڈیموکریٹک ملک کے اندر اپنا اظہار رائے کرتا ہے تو اس کے اوپر دہشتگردی کی بغاوت کی دفعات تک لگا دی جاتی ہیں مراد صحیح سب نے ایک بات کی تھی ایک سال پہلے کہ خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں دہشتگردی آ رہی ہے اگر اس بار سوات مالاکن بزیرستان میں اگر ہمارے پشتون بھائی کو اندر بنایا گیا تو اس کی آگ کی آدش کی جو ہے نا پورے ملک میں محسوس کی جائے گی گرمی پورے ملک میں محسوس کی جائے گی مگر اس باوجود ان کی باتوں کو انکار کرتے ہوئے سچائی ہونے کے باوجود اب مراد صحیح سب کے اوپر غداری کی دفعات لگا دی گئی ہیں اور پورے ملک میں ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب جو عمران خان کے ساتھ ایک سچائی سچ کا سپاہی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہر جگہ پشانہ پشانہ کرا ان کو اریسٹ کیا گیا اریسٹ کرنے کے بعد ان کے بال تک کار دی گیا کیا علی امین گنڈا پور چاہے تو بغاوت نہیں کر سکتے کیا علی امین گنڈا پور کے جو سپورٹر ہیں وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں ذہر آپ سوچیں کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف آئین کی بالا دستی آئین کیلئے کھڑی ہوئی ہے اور اس کا ایک ہی نار ہے کہ ہمیں الیکشنز دو الیکشنز کرو عوام منتخب کر ایک حکومت ایک منتخب شدہ حکومت آئے کی اس کے بعد ہی آگے ملک سے دیسائیڈ ہو سکتی ہے دنیا میں بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر ایران اور سعودیہ ایک دوسرے کی قریب آگئے ہیں ساتھ ہی ایک ترکی اور رشیہ اور سیریا ایک بلوکن کی میٹنگ شروع ہونے جا رہی ہیں پاکستان کیا اسی طرح ایک انسٹیبلٹی کے اندر رہے گا یا کیا کرے گا پوری دنیا پر ایک سمدسائیڈ کریے نئے بلوکس بڑھنے پر پاکستان کونٹنیوز اپنی اندرونی جنگ کے اندر بیزی ہو کے رہے گئے اندرونی جنگ میں بیزی ہو کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں معاشی استعقام کھو چکے ڈالر دن بر دن گر رہے ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ جو بارشوں کی وجہ سے گندم کو نقصان پہنچا ہے پر آواز اور آگے فیوچر پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ تیرا پارٹی حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ان کا فیوچر کا ہے ان کو ایک گم کی طرح جوڑ کے رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں کی طرح سے جس دن ان کے سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھے گا یہ تتر بطر ہو جائیں گے اس وجہ سے ان کی عوام سے ان کا کوئی لین دینی ہے پچھلے آپ ایک سال سے زیادہ گزر چکے ہیں عوام کے لیے کیا پولیسی ہے یہ کوئی پولیسی نہیں رمضان میں سستے آٹے کے نام کے اوپر سینکڑوں لوگ مارے چھا چکے ہیں اس کا الزام کس کے اوپر آئے گا وہ کون ہیں جن کی وجہ سے مشورہ دیئے کہ سستے فری آٹے کی لائنیں لگاؤ فری آٹے کی لائنیں میں بغدر ہے صرف آپ لوگوں نے تصویروں کی خاطر لگا ہے وہ جو لوگ مرے ان کا قتل کس کے اوپر ہے ان کا قتل ہمارے حکمرانوں کے اوپر ہے جب بھی کوئی بے گناہ مرتا ہے ان وجہوں کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے یا کسی بھی اس طرح کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں نیچرل دیکھنی ہے اس کے قتل کا یا اس کی موت کا ذمہ دا ان حاکم وقت ہے کیا یہ حاکم وقت ہماری گناہوں کی سزا اسی طرح چلتی رہے گی یا یہ نظام بدلے گا نظام بدلنے کے لئے کیا خون کی ایک ہولی کھیلی جائے گی کیا انیس سو اکتر کی طرح پاکستان کی ایک مقبول ترین جماع جس نے سب سے زیادہ سیٹے لی تھی اس کو حکومت نہ بنانے دی کیا وہی انیس سو اکتر کو دوبارہ دھرایا جائے گا کیا دہشتگردی کے آر لے کر پھر دوبارہ الیکشنز کو ملتوی کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر بساتے دفعہ کی طرف سے ایک رپورٹ جمع کی ہے خدا نہ خاصتہ اگر چودہ مئی کو الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ملک کے اندر خانہ جنگی آ سکتی ہے دشمن کی ایجنسز راج ایجنسز اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں کیا آٹھ اکتوبر کو سیم نہیں ہو سکتا ان کو سیف و سیف ٹائم ٹری یہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کر سکیں کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی پوپلیٹی کو ختم کر سکیں کسی طریقے سے عمران خان صاحب روڈوں میں نکلیں اور ایک خون خرابہ اور خون کی ہولی کے لی جائے اور جمہوریت کے اوپر شبے خون مارا جائے کیونکہ ان کو ایک ٹائم چاہیے دو سے تین سال تا کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا سفایہ کیا جائے لیکن یہ بات اب بھول گیا ہے کہ پاکستانی عوام کا مون نہ انیس سو اکتر کی طرح ہے نہ نوے کی دھائی کی طرح ہے پاکستان کی عوام اب تبدیلی کی طرف ہیں پاکستان کی عوام اب نیا پاکستان مانگتی ہیں نہ پرانا نہ ہمارا پاکستان پاکستان کی عوام اب تبدیلی کے ساتھ ہیں یہ وہ تبدیلی ہے جس کیلئے پاکستان تحریکی انصاف نے ستائیس سال سے جدو جہد کی ہے میں اپنے اداروں کو اپنے جو اب طاقتور حلقوں کو حکومت کو سپریم کورٹ کو یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نظریہ ضرورت کا یا بیچ کے راستے کا وقت ختم ہو چکے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں کہ پاکستان کی عوام اپنے حق کے رائے کو استعمال کرے اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرے اور ایک حکومت کو منتخب کرے خدا نہ خواستہ اگر آپ ان سے یہ حق چھین لیں گے تو پھر عوام یہ حق آپ سے زور زبردستی چھین لیں گی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گیم سب کے ہاتھوں سے نکل جائے کبھی بھی ملک میں کھانا جنگی کسی کے بھی حق میں نہیں ہو سکتی جمہوریت کا خاتمہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہو سکتا اب سوچنے کا وقت ہے ہم پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں کیا پاکستان اسی طرح بنانا ریپبلک بن کے رہے گا یا پاکستان اب ترکی یافتہ ملکوں کی طرف جائے گا کیونکہ ہم انڈیا کو دیکھیں یا چائنہ کو دیکھیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں تبدیلی کی ہوا پوری دنیا میں انٹی امریکن بلوکس بن رہے ہیں کہ تاکہ عوام یعنی ادھر کی جو ملک ہیں اپنے ملک کے عوام کے مفادات کے لیے کیا ہو دیکھیں رشیہ کے ساتھ آگے پر سستہ پیٹول کرینے کی ہماری پالیسی کیا ہو سکتی ہے اب سوچنے کا وقت ہے کہ ہماری آگے کی پالیسی کیا ہے کہ ہم بد سے بتر ہوتے جائیں گے یا بہتری کی طرف جائیں گے اب یہ کل کا فیصلہ اس چیز کو ڈیسائٹ کرے گا کہ نظریہ ضرورت جیتے گی عوام جیتے گی آئین پاکستان جیتے گا امید ہے آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ اس کے بعد روز آپ سے بات جیت ہوگی